اوضو باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي جَعَلِ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسُ وَنَّهُمَ سُبَاتٌ وَجَعَلَ النَّهَرَ النُّشُورًا وَهُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک فرقان جو قرآن مجید کا ٹونٹی فائف نمبر سورہ ہے اس کی آیت نمبر فورٹی سیون کی دلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے رات کو پردہ اور نین کو سکون اور دن کو مشقت کے لئے بنایا اس نے تمہاری تنظیم حیات و تدویر زندگی کے لئے رات کی تاریخی کو بھی اس نظام کا حصہ بنا دیا ہے چنانچہ رات کی تاریخی کا لباس پہنا کر اس مسترب الحال انسان کو ان چیزوں سے الک کر دیا جن میں یہ دن بھر مگن رہتا ہے تاکہ سے سکون و تھکے ہوئے آساب کو آرام مل جائے اور زندگی کی نبرد آزمائی میں ہونے والی ناکامیوں سے خستحال انسان دوبارہ بحال ہو جائے اس طرح نیند آعادہ حیات کے لئے ایک وقتی موت ہے اور ادامہ حیات کے لئے ایک چارجنگی سسٹم ہے جن کو اس تدویری نظام میں خود حیات کا درجہ حاصل ہے چنانچہ دن کو نشورن سے تعبیر فرمایا نشورن منتشر ہونا پھیلنا دوڑ دھوک کرنا کے معنومے اور نشور حیات و زندگی کے معنوم میں بھی ہے سمہ ازا شان شرہ سوہ عباسہ کی آیت نمبر ہے سوہ عباسہ خوانہ مجید کا ایٹی نمبر کا سوہ ہے اس کی آیت نمبر ہے ٹونٹی ٹو پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا لیل نوم نہار تدویر حیات کے تین ستون ہیں علم کی کوئی انتہا نہیں ہے حضرت علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے اور مجید فرماتے ہیں کہ علم اس سے بالہ تر ہے کہ اس کا آہاتہ کیا جا سکے مجید فرماتے ہیں مولا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی انتہا تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے ایک علم اور دوسرے عقل جو یہ دعویٰ کریں کہ وہ علم کی انتہا کو پہنچ گیا ہے اس نے گوئے اپنی جہالت کی انتہا کو ظاہر کر دیا ہماری گفتگو خدا کے نور کے سلسلے میں مختصراً چل گئی ہے سورہ مبارکہ نور کے آیت نمبر ترٹی فائف میں اشاد الائی ہے کہ اللہ نور سماوات اولارض و خدا مندعالم آسمان و زمین کا نور ہے انبیاء کے بھیجنے کا مقصد لوگوں کو نورانی بنانا ہے اشاد رب العزت سورہ ابراہیم کے پہلی ہی آیت میں ہوا کتابا ننزلنا علیہ کا لطفر جن ناسا من الظلمات الا نور ہم نے اس کتاب کو تمہاری طرف بھیجتا کہ لوگ تاریخی سے نکل کر نور کی طرف آ جائیں ولایت خدا کے سائے میں لوگوں کو نورانی بنانے کی سلسلے میں سورہ مبارکہ بکر کے آیت نمبر 257 ہے اشاد الائی ہوتا ہے اللہ ولیو الذین آمنو یخرجوہم من الظلمات الا نور اللہ مؤمن کا ولی ہے اور انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف لاتا ہے سورہ مبارکہ انہام کے آیت نمبر 122 میں اشاد رب العزت ہو رہا ہے جو شخص مردہ تھا اس کو زندہ کیا اور اس کے لئے نور قرار دیا تاکہ اس روشنی میں لوگوں کے درمیان راستہ چلے کیا یہ شخص اس کے جیسا ہے جو ظلمتوں میں ہے سورہ مبارکہ زمر جو قرآن مجید کے 39 نمبر کا سورہ ہے اس کے آیت نمبر 22 میں اشاد الائی ہوا اَوَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ الْاِلْاِسْلَامِ فَوَعَلَىٰ نُورِمْ رَبِّ جس کے سینوں کو خدا نے اسلام کے لئے کچھ حضر کیا ہو وہ اپنے پروردگار کے نور سے خدا میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم دین کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ